بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں سندھ کی سرزمین کا چپا چپا یاد کرتا ہے حیدر آباد کے شمال مغرب میں کیر تھر پہاڑوں کے دامن میں واقعہ سہون تحریکی اہمیت کا حامل شہر ہے یہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ لاز شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ہے قدیم شہر سیوستان کو سہون بھی کہتے ہیں تحفہ کرام کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ سہون کو ایک شخص سہوان نے آباد کیا تھا یہ سہوان سندھ کی اولاد میں سے تھا اسی سندھ کی وجہ سے اس پورے علاقے کو صوبہ سندھ کہا جاتا ہے شروع میں یہ شہر الور کے ماہ تحت تھا اس کے بعد تھٹا کے والیوں کی حکومت میں شامل کر لیا گیا جب شاہ بیگ ارغون نے سندھ کی حکومت حاصل کی تو یہ شہر اس کے ہاتھ میں چلا گیا مگر شاہ بیگ نے اسے تھٹا سے الگ کر دیا تاکہ انتظام آسانی سے سنبھالے جا سکے اس کے بعد جب شاہ حسن ارغون کی حکومت کا زمانہ دوبارہ آیا تو اس نے اسے پھر تھٹا میں شامل کر لیا آپ کا اسم گرامی محمد عثمان تھا مگر آپ نے لال شہباس کلندر کے نام سے شہرت حاصل کی محمد عثمان نام رکھنے کی وجہ سے یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے والد حضرت سید محمد قبیر الدین رحمت اللہ علیہ کے کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ ایک خواب میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ میرے حق میں اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب فرزان تولد ہوگا تو اس کا نام محمد عثمان رکھنا اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے لے کر مدینے میں حاضری دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے بعد حضرت سیدنہ عثمان کے مزار پر لے جانا اور سلام عرض کرنا چنانچہ یہ خواب پورا ہوا اور جب آپ پیدا ہوئے تو والد نے ان کا نام محمد عثمان رکھا اور جب 384 دن پورے ہو گئے تو مدینہ طیبہ میں حاضری دی اور حسب وسیعت تمام کام انجام دیے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ 384 دن کی قید میں یہ اشارہ تھا کہ لفظ کلندر کے بھی 384 عدد نکلتے ہیں بہرحال لفظ کلندر کی وجہ سے تسمیہ کے سلسلے میں اور بھی متعدد روایات زبائیں زد خاص و عام ہیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نام مشہور ہونے کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس طرح لفظ کلندر سے پہلے لال شہباز کلندر کے لفظ کے لگائے جانے کی بہت سی وجوں اور واقعات ہیں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ سفیت لباس پہنا کرتے تھے مگر ایک مرتبہ دھیلی میں ایک مولوی صاحب اپنے واز میں سرخ رنگ کا ذکر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سرخ رنگ بہت پسند تھا چنانچہ اس دن سے آپ نے سرخ رنگ اختیار کر لیا ایک اور قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ عالم جذب میں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے انہیں آسمان کی طرف سے اچھالتے تھے اور پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر انہیں دامن میں لے لیا کرتے تھے کسی شخص نے کہا کہ پتھروں سے کھیل رہے ہیں اللہ والوں کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے آپ نے یہ بات سن کر کرتے کا دامن چھوڑ دیا اور پتھر جو کرتے کے دامن میں آئے تھے سب لال بن کر زمین پر گر گئے اور چاروں طرف سرخ روشنی سے پھیل گئی آپ اس دن سے لال شہباز کلندر کہہ رائے جانے لگے یہ نام دو طرح لکھا ہوا کتابوں میں ملتا ہے ایک لال شہباز کلندر اور دوسرا لال شہباز کلندر غرض صحیح حال تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ محمد عثمان کو لال شہباز کلندر یا لال شہباز کلندر کہنے کی اصل وجہ کیا تھی کچھ لوگ آپ کے نام کے ساتھ مخدوم بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو مخدوم کا لکب ملتان سے ملا تھا جبکہ آپ ملتان میں حضرت شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی کے پاس منازل سلوک تیہ فرما رہے تھے آپ کا اسم گرامی عثمان تھا لیکن عام طور پر لال شہباز کلندر کے لکب سے مشہور ہیں یہ لکب آپ کو آپ کے مرشد نے دیا تھا آپ حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے شرف بیعت حاصل کیا اور ایک سال کی مختلف عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد انور الہی سے اپنے قلب کو روشن و منور کر کے بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے خلافت حاصل کی اور بہت دن تک آپ شیخ منصور کی خدمت میں بھی رہے اس کے بعد بھی روحانی قصب و کمال کے لئے آپ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں گھومتے رہے اور مختلف اولیاء اور صوفیاء کرام کی صحبتوں سے مستفیز ہوئے جن میں شیخ فرید گنج شکر حضرت ذکریہ ملتانی حضرت مقدوم جہانیاں جہانِ گشت رحمت اللہ علیہ جلال الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اور شیخ صدر الدین اور عارف سے بھی آپ کی ملاقات رہیں سہوستان میں آ کر آپ جیسے محلے میں مقیم ہوئے وہ فہاشہ عورتوں کا محلہ تھا اس عارف بالا کہ قدم مبارک کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں برائیوں کا بازار سرد پڑ گیا نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور بدکار عورتوں نے آپ کے دست حق پر آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی مقدوم شہباز کل اندر رحمت اللہ علیہ نے سہوستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا ان کے اخلاق کو سمارہ انسانوں کی دل میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا اور بہت بڑے عالم اور بہت سی زبانوں کے جاننے والے تھے اور علومِ صرف و نحو میں پوری مہارت رکھتے تھے میزانِ صرف اور صرفِ صغیر کتابیں جو عام طور پر مدارسِ عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ کی تصنیف ہیں اور آپ ہی سے منصوب کی جاتی ہیں میزانِ صرف تو آج بھی درسِ نظامی میں شامل اور عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حضرت لال شہباز کل اندر چونکہ مذہبی علوم کے ماہر تھے اور فارسی و عربی زبان پر پورا عبور رکھتے تھے اس لئے اکثر و اہلِ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور مسائل و قواعد میں آپ سے استفادہ کرتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملتان حضرت زکرہ ملتانی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں آپ نے کچھ عرصہ درسِ تدریس کی خدمات بھی انجام دی اور صرف نہو کے شائقین خاص طور پر آپ سے سبق لیا کرتے تھے آپ شیر و سخن سے بھی دلچسپی رکھتے تھے بلکہ اپنے دور میں صوفی شہرہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے صوفیاء کرام کی محفلوں میں آپ کا عرفانہ کلام ذوک و شوق سے سنا جاتا تھا آپ عثمان تخلص فرماتے تھے اور اس نام سے بڑی محبت رکھتے تھے عقیدت مندوں نے آپ کا متعدد القابات اور خطابات دیئے اور وہ سب آپ کی خیات ہی میں بکثرت استعمال ہونے لگے مگر آپ اس وقت بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی شخص آپ کو محمد عثمان یا عثمان مروندی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا مقالات الشورہ شایہ کردہ سندھی عدوی بورٹ نے آپ کی ایک عدد غزل نکل کی ہے جو اپنی معنونیت کے اعتبار سے آج بھی مشایخ حضرات اور صوفیاء کرام کے حلقوں میں مقبول اور معروف ہے جس کے ایک شیر میں آپ فرماتے ہیں کہ عشق دوست ہر ساتھ دوران نارمی رکسم گہی برخاک میں غلغم گہی برخارمی رکسم اس کے علاوہ اور بھی آپ کی غزلیات کا ذکر ملتا ہے اور وہ حضرت صوفیاء میں مقبول بھی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت لال شیعباس کلندر کی تمام تر شاعری عشق و محبت سے بھرپور ہے اور ہر شیر اپنے اندر درد کی ایک داستان لیے ہوئے ہیں حضرت لال شیعباس کلندر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری آیام میں جو خصوصاً پہلی شعبان سے شروع ہوا اس وقت حضرت کی نگاہیں اور بروقت آسمان پر رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے اے اللہ میں اسلام کو تیرا پسندیدہ دین یقین کر کے پھیلانے کی کوشش کی ہے اے اللہ اگر کوشش میں کتاہی ہو گئی تو معاف فرما دینا اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما اور اپنے دین کے راستے پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بستر پر گھڑ پڑے جسم سیدھا ہو گیا اور زبان کلمہ تیبہ پڑتے ہوئے خاموش ہو گئی پورا سال دور دراز کے شہروں سے گاؤں سے اور دہاتوں سے عقیدت مند آ کر کلندر شہباز زحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور عرص کے موقع پر مریدوں کا ایک حجوم ہوتا ہے جو یہاں آ کر آپ کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا